رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تیاری بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرماجے شعبان نصیب فرماجے اللہم ملغنا سیام رمضان و قیام رمضان ایمان و احتصاد کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے رمضان کی رات کی عبادات تناویہ تحجر نصیب فرمانا و خالص اپنی رضا کے لئے نصیب فرمانا اور اسی طرح حضور پاک ہمیشہ ایک تو تین روزے ہیں نا جو سنت ہیں تیرہ چودہ پدھر اسی طرح ہر سو مبار اور ہر جمعہ اسی طرح محظم کے نو اور دس اسی طریقے سے یومِ عرفہ کا مروزہ لیکن اس کے علاوہ حضور شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے حتیٰ کہ بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمارے جو رمضان میں روزے کبھی قضاء ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے تو ہمیں ان کی قضاء کا موقع نہیں ملتا تھا ہم روزے نہیں رکھتے تھے اسے ڈر سے کہ شاید حضور بلالے تو اب اگر خامد بلالے تو نفلی روزہ ترکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ نفلی روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے اور خامد اور بی بی کے ملنے سے تو آدمی جہنم سے بجتا ہے زنا سے بجتا ہے گناہ سے بجتا ہے آگ سے بجتا ہے اتنے بھی بھی فرماتی ہیں کہ ہم سب جو ہے نا اسی مہینے میں بے قضاء کر لیتے تھے ہمیں پتہ تھا کہ حضور روزے کے ساتھ تو سب سے دیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ پدرہ شعبان کی راج کے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں لیکن جتنا ہو سکے تواف کریں نمازیں پڑھیں ذکر اللہ کریں تصویحات پڑھیں تعمیر تصویح تقدیز تحلیر یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ومحمده سبحان اللہ تعظیم سبحان اللہ وحمده عدد خلقه وزرد عرشه ورزا نفسه ومداد کلماته اور تلاوت قرآن یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے استغفاد کریں اگر حقوق العباد کسی کے دینی ہے تو ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمہ ہو نا اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہوتی دعائے منظور نہیں ہوتی تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شابان کی بھی رمضان کی بھی اس کے بعد حج شروع ہو جائیں اللہ کا ایک نظام ہے کہ ابھی شابان ہے پھر رمضان آئے گا رمضان